بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ہم لوگوں نے چپٹر نمبر پوزن کر لیا تھا ہاتھ پوزن کریں گے چپٹر نمبر پائی سیکس سیبن ہم اس کا ملکہ یہ تو کر لیں آٹھ پا بھی ہو گیا اگر تو برا نہیں منائیں گے چپٹر نمبر پائی نیشنل انکم پر آجائیں نیشنل انکم کو پڑھنے سے بھیلے سب سے پہلے میکرو میں کتنا ان کا رول تھا اب اپنے احساس ہوئے کتنا قیمتی تھے ایکنومی گروت اچیب کرنا ایمپلائیمنٹ اچیب کرنا لہر سٹیبل انفلیشن رکھنا اور بیلنس آف پیمنٹ میں کلیپ رکھنا پورے میکرو میں چاروں لفظ گھوم کر رہے تھے آج ان کی اہمیت بہت زیادہ زندہ ہو گئی نیشنل انکم ہے کیا ون یئر کے اندر جو بھی ہم گوڈز اینڈ سرویسز پروڈیوز کرتے ہیں اگر ان کی مارکیٹ ویلیو لگائی جائے وہ جتنی بھی قیمت کے گوڈز اینڈ سرویسز ہم نے ایک سال میں اپنے ملک میں پروڈیوز کیوں گے وہ ہماری نیشنل انکم ہوتی ہے اور بیفور کلکلیٹنگ نیشنل انکم ہم وہ ہیٹو ریمیمبر سم کی پوائنٹ ریلیٹیو نیشنل انکم نیشنل انکم نیشنل انکم نیشنل انکم نیشنل اوٹ پوٹ اینڈ نیشنل ایکسپینڈیچر یہ سیم ہوتی ہے نیشنل انکم مارکیٹ ویلی ہوتی ہے گوڈز اینڈ سرویسز جب نیشنل انکم کلکلیٹ کریں گے تو ہم نے صرف پیسوں کو کنسیڈر کرنا ہے فیزیکل گوڈز کو کنسیڈر نہیں کرنا आلو کتنے کے ملتے ہیں ان کی پرائیس مارکیٹ پرائیس orthoculate کرنا ہے ان کی مارکیٹ پرائیس نیشنل انکم ہی لے کے جانے ہیں فائنل گوڈز دیکھے جائیں گے نیشنل انکم ہے انٹرمیڈیٹ گوڈز نیشنل انکم میں نہیں جائے گی نیشنل انکم ون یئر کلی lame اسی میں گرتے ہیں اور نیشنل انکم اسے وہ انکم جائے گی جو لگل چینل کے یعنی کہ مارکٹ ٹرانزیکشن کے ذریعی نیشنل انکم میں آئے گی جی ڈی پی ہائے کیا ہم نے کہا نیشنل انکم ہی جی ڈی پی ہے اس کی کوئی ان کیا سی آئی جی ایکس مانے سام اس کو تو جانتے ہو آپ لوگ دو طرح کی جی ڈی پی ہوتی ہے ایک نومینل جی ڈی پی جس میں انفلیشن ہوتی ہے ریال جی ڈی پی میں انفلیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ جو ریال جی ڈی پی ہوتی ہے ایڈجیسٹڈ ہوتی ہے اس میں انفلیشن ایڈجیسٹ ہو چکی ہوتی ہے اور نومینل ان ایڈجیسٹڈ ہوتی ہے اگر ہم نے ریال جی ڈی پی کلکلیٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے نومینل جی ڈی پی کو جی ڈی پی دی فیٹر سے ڈی وائیڈ کریں گے اور یہ جی ڈی پی دی فیٹر کیسے آئے گا ون پلس انفلیشن پریٹ سے جی ڈی پی فیکٹر کاؤس کیسے کلکلیٹ کریں سی آئی جی ایکس بینس ام بھائی بائی ڈی فالٹ ایگسیم نر کے کے جی ڈی بی کلکلیٹ کر دو بائی ڈی فالٹ مارکٹ پر ہوگی یا فیکٹر کاؤس پر ہوگی بائی ڈی پال جی ڈی پی کس پر ہوگی جی ڈی بی بائی ڈی فالڈ مارکٹ پر ہمیشہ ہوگی اگر وہ فیکٹر کاؤس پر کہے گا تو ہم کلکلیٹ کریں گے تو مارکٹ پرائس میں سے انڈریکٹ ٹیک سبسیڈی ایڈ کروں گا تو جی ڈی بی فیکٹر کاؤس پہ پہنچ جاؤں گا پر کیپٹا انکم کرتے ہیں پر پر سن انکم ہاو ٹو کلکلیٹ اگر میں ٹوٹل نیشنل انکم کو ٹوٹل پاپولیشن سے ڈیوائیڈ کر دوں تو پر پر سن انکم آ جائے گی ہاو ٹو کلکلیٹ نیشنل انکم دیر آر ثری میتوڈ تو کلکلیٹ نیشنل انکم نمبر ون ایکسپینڈیچر سیکنڈ انکم تھرڈ ون is ویلی ایڈیڈ میتوڈ ایکسپینڈیچر میتوڈ کیا گیا تا ہے کہتا ہے cigx مانس ایم کو سب کو جمع کر لو تو gdp مارکٹ پر آ جائے گی اس gdp مارکٹ پر آ جائے گی اس gdp مارکٹ پر آ جائے گی جیسے کہ cigx مانس ایم کیا تو gdp مارکٹ پر آ گئی اور اس میں سے انڈریکٹ ایکس مانس کیا سبسیڈی ایڈ ہو گئی تو gdp ہمارکٹ پر آ گیا فیکٹر کاؤس پر آ جائے گی یہ جو gdp فیکٹر کاؤس پر آئی یہ ہماری ایکسپینڈیچر میتوڈ کے ذریعہ آ گئی ناو انکم میتوڈ بھائی انکم میتوڈ میں گیا کرنا ہے سارے کے سارے فیکٹر اور پروڈیشن کے ریوارڈ کو ایڈ کر دینا ہے لیکن یاد اکنے سارے کوئی سارے کونسی ہونے چاہیے بیفور تیکس بیفور تیکس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے بیفور تیکس کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے اینڈ ہوتا ہے تیسرا نام کیا ہوتا ہے اور اگر وہ آفٹر تیکس دے دے اور ریسیب دے دے اور نیٹ دے دے تو تیکس ایڈ کرنا بڑے گا پری کوشن جب ہم نیچنل انکم کیلکولیٹ کریں گے انکم میتوڈ سے ہم ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹرانسفر پیمنٹ کو انکم نہیں سمجھنا ٹرانسفر پیمنٹ وہ پیمنٹ ہوتہ ہے جو ون وے موٹ اف پیمنٹ ہو جو ہمیں وداウ ایم ایک نامی قیم نہیں берتہ جیسے کہ اسکالشیپ کے پیسے ہم نے کمائی نہیں ہوتے پینشن کے پیسے ہم نے کمائی نہیں ہوتے اور گفت ہم نے کمائی نہیں ہوتا زکاة ستکار بغرہ ہم نے کمائی نہیں ہوتا تو ٹرانسفر پیمنٹ جonder ہیہ ہماری پریسنل انکم تو ہوگی پر یہ نیچنل انکم میں ایڈل نہیں ہوگی یہ بات یاد رکھیں تو ٹرانسفر پیمنٹ میں ہر وہ انکم جو بداؤڈ پرفارمنگ اینی ایکنومی ایکٹیویٹی آ رہی ہے وہ ہماری نیشنل انکم کا پارٹ نہیں بھیلیں اور جو ان لیگل ایکٹیویٹی سے پیسہ کمائیا وہ پیسہ ہمارا تو ہوگا پر نیشنل انکم کا نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں ویلیو ایڈیٹ میٹھڈ ویلیو ایڈیٹ میٹھڈ کہتا ہے کہ سیل مائنس پرچیز جو ڈیفرنس آئے گا وہ نیشنل انکم ہوگی یا آؤٹپٹ مائنس انپوٹ جو ڈیفرنس آئے گا وہ نیشنل انکم ہوگا یا فائنل گوڈ میں سے انٹرمیڈیٹ گوڈ مائنس کرتے ہیں تو جو ویلیو ایڈیشن آئے گی وہ نیشنل انکم ہوگی تو آؤٹپٹ میتھڈ یہ کہتا ہے یا تو ہر ایک سٹیج میں ویلیو ایڈیشن کو جمع کر لو جیسے کہ 10 آگیا 10 سے 30 کتنا ڈیشن آیا 20 30 سے 40 کتنا ڈیشن آیا 40 سے 70 کتنا ڈیشن آیا 30 تو آؤٹپٹ میتھڈ کہتا ہے یا تو آپ ویلیو ایڈیشن کا سم کر لو یا تو آپ کے پاس ایک option یہ چپ چپ فائنل گوڈ کی مارکٹ پرائس لے لو کیونکہ GDP is the final مارکٹ ویلیو آف پروڈکٹ یا تو فائنل پروڈکٹ 70 لے لو یا تو ویلیو ایڈیڈ ایڈ سٹیج کر کے سم کرو تو بھی 70 بنے گا تو یہ 70 یہ 70 ہمیشہ میچ کرنے والا جب ہم آؤٹپٹ میتھڈ سے کلکلیشن کرتے ہیں تو کچھ ہمیں پروڈبلم پیس کرنی بڑھتی ہیں آؤٹپٹ میتھڈ آؤٹپٹ میتھڈ میں کیا کیا پروڈبلمز آپ نے نمبر 1 آوائیڈ ڈبل کاؤنٹ آپ نے کیا کرنا ہے ڈبل کاؤنٹنگ کو آوائیڈ کرنا ہے ڈبل کاؤنٹنگ آوائیڈ کیسے ہوگی جب آپ ویلیو ایڈڈ کا سم کریں گے اگر کسی بچے نے یہ مکرنٹ مارکیٹ ویلیو فائنل گوڈ اس کا سم کر دیا تو یہ 150 بنتا تھا تو یہ 150 میں ڈبل کاؤنٹنگ ہے یعنی کہ یہ جو 10 آ رہا ہے یہ 10 پہلے بھی کاؤنٹ کر لیا اور اس 30 کے اندر بھی تو 10 شامیل ہے تو 10 ڈبل کاؤنٹ ہو گیا تو یاد اکنا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈبل کاؤنٹنگ کو آوائیڈ کرنا اور جو free of cost goods and services ہوں گی بھائی وہ ایڈ نہیں ہوں گی جیسے کہ اپنے کام خود کر لینا ٹھیک ہے جیسے کہ cutting وغیرہ کر لینا اگر ہمارے پودش ہوتے ہوں گے cutting shutting کر لی تو اگر مالی کو بلاتے اس کو پیسے دینے پڑتے تو ہم نے خود ہی cutting shutting کر لی تو اپنے آپ کو free of cost services دینا تو بھائی یہ national income کا part نہیں بنتا second hand goods ہوں گی national income کا part نہیں بنتا اس میں ہاں یہ ہے اگر کوئی second hand goods ہے مالنے second hand گاڑی ہے وہ باہر کے مل سے پاکستان میں آ رہی ہے تو کیا وہ national income کا part بنے گی اگر second hand goods ہے اور وہ پاکستان میں آ رہی ہے تو بھائی وہ second hand goods تو وہاں سے لیے second hand ہے پاکستان کے لیے تبھی new goods اگر کوئی second hand goods پاکستان میں آ جائے تو کیا وہ national income کا part بنے گی اچھا value added approach تو value added approach ہم نے use کرنی ہے ہم نے final goods کا total نہیں کرنا GNP factor cost کیسے کہلے گی GNP ہے کیا بھائی GDP کیا ہوتی ہے GDP کیا ہوتی ہے GDP کرتا ہے ہم نے اپنے ملک میں رہتے ہوئے کتے goods and services produce کی ہیں ان کی market value کیا ہے GDP ہے GNP کیا ہے GNP کا مطلب ہے کہ total پاکستانی نے کتنی income آنے کی ہے پوری دنیا میں رہتے ہو ٹھیک ہے تو GNP total پاکستانیوں کی income GDP پاکستان کی income ٹھیک ہے how to calculate GNP اگر میں GDP factor cost میں add کر دوں net foreign income تو کہاں تک پہن جاؤں گا GNP اور آپ کا مطلب GNP میں سے اگر میں کیا minus کر دوں capital depreciation تو NNP تک آ جاؤں گا اور NNP ہی ہماری net national product factor cost یہ ہماری actual national income ہوتی ہے اور GNP میں یہ بات یاد کریں کہ citizen of a country کی income ہوتی ہے باقی تینوں باتیں آپ نے پڑھی GDP میں same personal income کہتے ہیں کہ ہماری اپنی income ہوگی how to calculate personal income اگر net national product یعنی کہ national income میں سے minus کر دوں undistributed profit minus کر دوں social security minus کر دوں company tax add کر دوں transfer payment تو کہاں تک پہنچ جائیں گے personal income پہ پہنچ جائیں undistributed profit کیا تھا یہ وہ profit جو complete shareholder کو distribute نہیں کرتا social security mean ہم نے لوگوں کی welfare کے لئے project لگایا کوئی free water filtration plant لگا دیا کوئی دستر خان لگا دیا کوئی medical dispensaries open کر دی کوئی pass وغیرہ ہم نے کھول دیا تو لوگوں کی welfare کے لئے ہم جو کام کرتے ہیں کوئی پھار کوئی موزید اگر کامپنیوں کہے سر کوئی gift receive ہو گیا کوئی aid receive گہی ہے پھر amount receive گہی ہے تو اس کے لئے کیا ہو جائے گا پرسنل انکم میں ایڈ اور اگر کمپنی خود کوئی ایڈ دے گی باکس جن ڈسپوزیبل انکم کیا ہے بھئی جو ہماری پرسنل انکم آگئی گورنمنٹ کے گا بڑے پیسے کمارے ہو بڑی کمائیاں شمائیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہمارا تو پورا پلان ہے لوگ عوام بھوکی مہرے پر تم بھی پیسے کمارے ہو چلو اب تم کمائی رہی ہو تو پرسنل ٹیکس پہ تو دیتے جاؤ مجھے ڈسپوزیبل پرسنل انکم کیا ہے بھئی یہ وہ انکم ہے جو ساری کے ساری میں کھرٹر کرزت کریں گے ہمیں دشاہت کریں گے ہمیں دشاہت کریں ایک ہمانی کنزمشن میں اور اس کے بارد انکم کیوں کیوں کہ ہمیں پتہ کنزمشن لیلےٹو انکم اینکم تراؤلس و ریلےٹو انکم سمری بھائی ایکسپینڈیچر سارے سارے کہاں کتھے ہوں گے رنگی پیکٹر کو آجتے ہو جدی نٹ ٹوری آ cœر آپ آجتے ہو جی وی سیکھ گی ی بی پر آل دی جب آئی سیکھین حسئل نیندی نックہ مند کلگا ہے نٹرnal پرودکتήσی ہماری к implemented ڈرن镜 اور سرکل آ فیلو آف مہی پیسوں کا سیرکولیشن کیسی ہوتی ہے ہوسول سرکولیشن ایسی ہوتی ہے ہاؤس سولきます فم کو کیا کرے گا فیکٹر کے پروڈکشن بتائی بردلے میں فم کیا کرے گا پیسے دے گا اس کے بعد مان دو ہزار روپےjoam örung jsem تو ہزار روپے فم نے یہ پروڈکشن جو ہاؤس وڈ سے لیا اس کو اسطمال کر ن Rosen Services Produce کرے گا اور وڭونک سپروڈکشن کر کے اس کو بیج دی گا یاد ہزار ٹھین استرول پھر یہ آمی ہزار ٹھین سے فم کی بنائی ہوئی چیزیں خریدے گا تو کیسے فم اب اس ہوتھ ہوس اول کا ایکس ہزار دوارا خم کے پاس آگیا یہ سرکلو چوب انکم کا فلو ہے پیسوں کا آنا اور پیسوں کا جانا پیسوں کے آنے کو انجیکشن کرتے ہیں اور پیسوں کے جانے کو اچھا یہ بھلا ہو گیا تو یہ فیکٹر اور پروٹوچن چیزوں کا فلو ہے یہ ریل فلو ہو گیا اور یہ بھلا فلو یہ منی فلو کہ لاتا ہے کیونکہ اس میں پیسوں کا فلو ہو رہا ہے بھائی سرکلو فلو آف انکم میں پیسوں کا آنا اس کال انجیکشن اور پیسوں کا جانا ویڈرال بھائی تین ویڈرال مشہور زمانہ سیونگ تیکس ایمپورٹ یاد ہے ملٹیپلائر میں یہ تینوں آتے ہیں دیکھو اگلہ چیپٹر کا ویڈرال بھائی اور انجیکشن میں انویسمنٹ سے اکانومی پیسہ آتا ہے گورنمنٹ سپینڈنگ سے اور ایکسپورٹ دیزار دی انجیکشن ان کے نام ہی کافی ہیں نیشنل انکوں کو میر کرنے کے لیے کچھ مشکلات آتی ہے بھائی اگر ہمارے سٹاف ٹرین نہیں ہے تو بھائی غلط نیشنل انکوں کیلکلیٹ کر لے گا اگر پروپر ریکارڈ نہیں ہے اور اگر پروپر انفرمیشن نہیں ہے اور کچھ ایسی ہوتی جو بلیک اکانومی کی ہیٹن اکانومی کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں انکم ہوتی ہیں جیسے ڈرگز کا پیسہ ہو گیا برائی بری ہو گئی اور اس کے لیے کرپشن ہو گیا یہ سارا کے سارا پیسہ جو ہے ان کا ہمیں ریکارڈ نہیں ہوتا تو یہ بلی کیلکلیٹ کرنا مشکل ہے پرائز اگر فلکچیٹ کر جائے تو نیشنل انکم کی کلکلیشن میں پرک آ جاتا ہے آنینگ آف فورن فارمز جو ہمارے ملک میں ملٹائی نیشنل کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کی کلکلیشن کرنا مشکل ہے امپورٹنس آف نیشنل انکم میں نامی کافی ہیں چپٹر فائب دن چپٹر سکس بھی آجائیں